ہماری زندگی کے معاملوں میں جب بھی ہم کوئی کانفرکٹ یا تنازع پیش آتا ہے ہمیں تو اگر ہم اس کو آنے والی میں جو ٹکنیکز بتاؤں گا اگر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے اندر بہت ساری چوائزز اور آپشنز پیدا ہوتے ہیں جب آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو سلڈ ڈیولپمنٹ اور سلڈ اگرومنٹ ویڈیوز ملتی رہے جب آپ کو اس ویڈیو سے فیدہ ہوا ہے تو ضرور اس کو اوروں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہوں جب آپ کو اس ویڈیو سے فیدہ ہوا ہے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ کر کر بتائیں کہ آپ اس ویڈیو سے کیا سکھیں میں رکمنٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو آخری تک دیکھیں کیونکہ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جب آپ اس کو پورا دیکھیں گے то آپ کے لیے خود بگ پکچر یعنی بڑی تصویر میں آپ کو سمجھنے میں آسان ہی ہوگی میں یہ جو ورڈ ابھی استعمال کیا ہوں یہ خود ایک implementation ہے اس ویڈیو میں تو آئے شروع کرتے ہیں جب جب آپ کوئی چیز کا خلاصہ کرتے ہیں تو آپ کو خود اس کا لبے لباب سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جب تفصیلات کی ضرورت ہوتی ہے تو جب آپ کو تفصیلات ملتی ہے آپ کو تو اتمنان ہو جاتا ہے اور آپ کی سمجھ میں بڑا ہوا ہو جاتا ہے تو یہی چیزوں کو جب ہم practically ہر وہ لمحہ یا پھر ہر وہ وقت ہر وہ event میں استعمال کریں گے جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر بہت ساری چیزیں سلجنے لگے گی مثلاً اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بتایا گیا کی کار تو اگر آپ اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کار ہے کار کے دور ہے کار کے سیٹس ہے کار کا انجن ہے اس طرح کی تفصیلات یعنی بارکیوں میں جائیں گے تفصیلات میں جائیں گے اور اگر آپ اس کو اس کی اوپری سطح پر یعنی جو ہے اس کی مانے خلاصے کی طرف جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کار ایک ٹرانسپورٹ کی چیز ہے کار ایک آسانی پیدا کرنے کی چیز ہے کار ایک زندگی کو بہتر منانے کی چیز ہے یعنی وقت بچانے کی چیز ہے اس طرح کی تو یہ مقصد کی طرف جا رہے ہیں آپ اس کو اوپر لے کے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو سائیڈ ویز یعنی اس کی بازوں کو دیکھیں تو کار کے علاوہ اور کیا ہو سکتے ہیں جو ذرائع ٹرانسپورٹ کیے ہو سکتے ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرین ایروپلین یا پھر اور کئی اور ذرائع ہو سکتے ہیں تو جب آپ ان تین چیزوں کو یعنی آپ خلاصے کی طرف جائیں اوپر مقصد کی طرف جائیں یا باریکیوں کی طرف جائیں یا دونوں طرف آپ جو ہے اس کی سائیڈ ویز میں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کنفلکٹ کو یا آپ اس معاملے کو کس طریقے سے رفا دفا یا پھر اس کو آسان کر سکتے ہیں تو آئیے اس کی جو ہے اپلیکیشن یہ کہاں استعمال ہو سکتا ہے یہ وہاں استعمال ہو سکتا ہے جہاں آپ کے اخدار ویلیوز آپ کی خود کنفلکٹ میں ہیں یعنی آپ کو اپنی کنفلکٹ میں کوئی تنازع یا پھر آپ کے اندر الجھن کی ایک قیفیت پائی جا رہی ہے تو جب آپ آپ کی اس الجھن کو لکھیں گے پیپر پر اس کا کیا یہ کیوں کر رہا ہوں میں تو جب آپ اس کی طرف جائیں گے تو یہ بڑی پکچر یعنی ہولیسٹک بڑی پکچر کی طرف جائیں گے تو آپ کے اندر وہ جو مقصد ہے وہ کلیر ہونے لگے گا اور اگر آپ کو تفصیلات میں جانا ہوگا کہ یہ تو مسئلہ یہاں پر ہے لیکن میں کوئی اس کے بعد کی نالیج نہیں تو آپ اس کو اگر پھر سے لکھتے چلے جائیں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے یا مجھے پڑھنا ہوگا کیا کسی سے ہلپ لینا ہوگا یا مجھے آن لائن دیکھنا ہوگا یا مجھے کلاسے جوائن کرنی ہوگی تو جب آپ اس طرح کی نیچے سطح پڑ جائیں گے تو آپ کو پھر اس کی بارکیوں میں تفصیلات معلوم ہوتے چلے جائیں گے ساتھ میں اگر آپ دیکھیں گے کیا یہ کام مجھے لازمان کرنا ہے کیا اس کا کوئی آلٹرنیٹیو ہے کیا اس کا کوئی چوائز ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے پاس اس طرح کے سوال آئیں گے تو آپ سائیڈویز بازوں میں جا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے لیکن مسئلہ اوپر جانا یا نیچے جانے کے علاوہ آپ اس کو آلٹرنیٹیو کی طور پر اس کا جو ہے بدل کی طور پر کیا دیکھ سکتے ہیں مثلا آپ اگر وہ جو مسئلہ ہے اس کے کیا جو ہے اپرچنیٹیز کیا مجھے یہ سیکھنا ضروری ہے کیا مجھے بغیرسی کے بھی یہ کام کر سکتا ہوں یا میں کسی کو یہ کام دے سکتا ہوں ڈیلیگیٹ کر سکتا ہوں اس طرح کے کہ جب آپ کام سوالات کریں گے تو آپ پھر اپنے مسئلے کو بہ آسانی سے ضروری نہیں کہ آپ ہی خود بیٹھ کر اس کو سلجائیں بلکہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں تاکہ آپ کا وقت بچے یا آپ کی جو صلاحیت ہے سکھنے کی وقت لگ رہا ہے اس کو آپ اس سے بچ جائیں تو یہ وہ چیزیں ہیں اپلیکیشن کہاں ہو سکتی ہے جیسا میں بتایا آپ کو کہ کانفلٹس میں اور پھر لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا تنازع ہے یعنی کوئی مسئلے کو لے کر کوئی آپ کا ساتھی ہو یا کوئی بھی آپ کا رشتہ دار ہو جب آپ اور اس کے بیچ میں کوئی ایک بات پر آ کے بات آل گئی ہے اور اس پر بات کو آگے لے کے جانے میں مشکل پیش آ رہی ہے اور بات کانفلٹس کی طرف جا رہی ہے تو آپ اگر اس کو مقصد کے طرف جائیں کہ یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں یہ میں اس کا مقصد کیا ہے اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کا جو ہے پرپس کیا ہے یہ کیوں کر رہے ہیں تو آپ اس کو اوپر لے کے جائیں گے تو پھر آپ دونوں کو معلوم ہوگا کہ اس کا مقصد یہ ہے تو پھر وہ جو مسئلے کا حل ہے اس کے اندر آپ کو صفائی آنے لگی گی یا پھر آپ کہیں آ کر سٹک ہو گئے ہیں اور آپ کو پتا نہیں چلا ہے کہ اس کے نیچے کی سطحے کیا ہے تو پھر آپ اس کو what specifically how specifically یعنی مخصوص طور پر اس کو کیا کیا جائے اس کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے یا پھر کیا عمل ہو سکتا ہے تو آپ اگر اس طریقے کے سوال کریں گے تو آپ کو پھر clarity آنے لگے گی ساتھی ساتھ اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ مسئلہ تو ہے لیکن مسئلے کے علاوہ اور کیا چیزیں ہو سکتی ہے اس کو ہٹا کر کوئی اور چیز alternative یا اس کے اندر اور جسرے choices add کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کو آگے بڑھنے کی سمت معلوم نہیں ہو رہی وہاں آپ کو کئی choices اور options ملنا شروع ہو جائیں گے مسئلہ نگر کوئی بولا کہ ہم کار سے travel نہیں کر سکتے ہیں تو مسئلہ تو پیش ہو گیا لیکن اگر آپ اس کو اوپری سطح پر لے کے جائیں اور بولے آپ کا مقصد کیا ہے تو لازمان یہ ہوگا کہ مقصد یہ ہوگا کہ ہمیں point A سے point B تک جانا ہے تو بھائی ٹھیک ہے پہنچ سکتے ہیں نہیں پھر اس کے علاوہ ٹیکسی ہو سکتی ہے بائک ہو سکتی کئی اور چیزیں ہو سکتی ہے تو جب آپ اس طرح کے options create کریں گے تو آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ جو ہے sideways سے بھی کئی اور چیزیں solutions نکلنے آنے لگے گی اور ایسی کئی اور چیزیں ہیں application سے اس کی مثلا brainstorming یعنی آپ کو کوئی مسئلے کا حل آپ کے خود کے لیے آنے والی دنوں میں آپ کو solve کرنا ہے تو آپ brainstorming کریں گے آنے آپ اصل مسئلہ لکھیں گے اور پھر اس کو chunk up کریں گے آنے اوپر لے کے جائیں گے پھر آپ اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کو اوپر اس حطے پر ایک level آ گئی ہے آپ کا پڑا مقصد آپ کو مل گیا ہے تو آپ اس کو پھر chunk down کریں گے یعنی نیچے لکھے جائیں گے کہ اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا specifically تو یہ حاصل ہوگا تو پھر اس سے کیا ہوگا پھر اس سے کیا ہوگا تو آپ اپنی باریکیوں میں جائیں گے ایک طرف خلاصے کی طرف جائیں گے اور دوسری طرف باریکیوں کی طرف جائیں گے یا پھر آپ کو عمومی طور پر یہ مسئلہ حل ہوتے دکھائیں نہیں دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے تو پھر آپ alternate جائیں گے sideways جائیں گے اس کا بدل کیا ہو سکتا ہے پھر اس کا بدل کیا ہو سکتا ہے اس کا کیا بدل ہو سکتا ہے اس طرح سے آپ مجھوئی طور پر تین ڈائریکشنز میں sideways میں اور اوپر اور نیچے اپنے جو ہیں معاملے کو آپ سن جانے کے لیے اس طرح کی ٹیکنک استعمال کر سکتے ہیں آپ memory کے لیے بھی use کر سکتے ہیں students اس کو یعنی آپ کوئی memory میں ایک word ہے اس کا دوسرا relationship ہے تو آپ اس کو chunk up کرتے اوپر لے کے جا سکتے ہیں ویسے یہ آپ chunk down کرتے نیچے لے کے آ سکتے ہیں اور پھر یہ نئے ideas کو بھی اوبارنے کے لیے کام آئے گا کہ آپ کو یہ idea ہے آپ کا business کا اس کا کیا purpose ہے تو آپ کو ایک جواب آئے گا پھر آپ اس کا purpose پوچھیں گے اس طرح سے آپ ایسی level پر پہنچ جائیں گے کہ وہ جو ہے ستائی یعنی اوپری level پرپس فل جو ہے جو بھی idea ہے وہ آپ کو مل لائے گا پھر آپ اس کے تفصیلات میں جائیں گے کہ کیسا ہوگا کب ہوگا کہاں ہوگا یہ ساری چیزیں تفصیلات میں آئیں گی پھر آپ کو idea میں رکاوٹ ہو رہی تو آپ sideways جائیں گے کہ پھر میں اس idea کو apply کرنے کے لیے کیا میں خود کروں یا کسی کی help لوں کیا کوئی training لوں یا پھر اس کو کام کو delegate کر دوں اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں منجمی طور پر جو بھی آپ کے لیے مسئلہ ہے یا conflict ہے یا brainstorming ہے یا کوئی new idea ہے اس کو آپ آگے لے کے جانے میں اور اس کو عمل پیرا ہونے میں اس طرح کے کی technique آپ استعمال کریں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ بہت ہی فائدہ من ثابت ہوگی تو اس کو سنیے دیکھئے سمجھئے محسوس کیجئے اور اس کو technique کو apply کیجئے i'm sure انشاءاللہ کہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا میں بھی اس technique کو apply کرتے رہتا ہوں انشاءاللہ پھر جب آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا تو ضرور اس کو like کریں comment کر کر بتائیں اور اس ویڈیو کو اگر آپ already اس channel آپ already subscribe کر چکے ہیں تو انشاءاللہ بھی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا جب تک کے لیے السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی